السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبائے کریں تاکہ فوراں پتا چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں جزاک اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واتب ناظرین سامعین یہ میں آج کامل جو بتا رہا ہوں ہماری ماں بہنیں یقین جانے اتنی پریشان ہوتی ہیں رشتوں کے حوالے سے یہ ایک تو وہ ہے جو کواری بیٹھی ہوئی ہیں یہ سب اور لڑکیوں کے لئے نہیں ہے بلکہ لڑکوں کے لئے بھی ہے یعنی ان کے اگر رشتے ہی نہیں آرہے бندش ہیں ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ رشتوں میں کوئی بندش ہے کوئی رکاوٹ ہے یا تو ایک تو ہوتا ہے سری سے رشتے ہی نہیں آتے ایک ہوتا ہے کہ رشتوں میں بندش ہے یا رشتے آتے تو ہیں لیکن لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن وہ کوئی اوکے کی ریپورٹ نہیں ہوتی کوئی بات نہیں بنتی کوئی رشتہ کسی کی کنارے تک نہیں لگتا تو لوگ دیکھ دیکھ کے چلے جاتے ہیں تو اس سے بھی بڑی لوگوں کو مایوسی ہوتی تو میں آج اپنے حضرت کا ایسا عمل بتا رہا ہوں یہ وہ لوگ بھی کریں جن کی پہلی شادی ہے وہ لوگ بھی کریں جن کی دوسری شادی ہونے والی ہے یعنی ایک رشتہ ختم ہو گیا یعنی طلاق ہو گئی چاہے وہ لڑکا ہو یہ لڑکی ہو دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ یہ عمل کریں سب انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ میں اپنے حضرت کا بتایا ہوا یہ اکیس دن کا ایسا عمل ہے اگر آپ نے محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ یہ عمل کر لیا ہے نا یقین جانے پھر کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی بندش بھی ختم ہوگی انشاءاللہ رشتے بھی دھڑا دھڑائیں گے اور رشتے میرے حضرت فرماتے ہیں کہ رشتے کی بات یعنی اچھے خاندانی رشتے آئیں گے اور بات بن بھی جائے گی ایسا نہیں کہ رشتے آئیں اور بات نہ بنیں بلکہ اچھی جگہ انشاءاللہ رشتہ آپ کا ہو جائے گا یہ ایسا عمل بتا رہا ہوں لہذا اس عمل کو ذرا غور سے دیکھئے گا آخر تک اور اس کو اسکپ مت کیجئے گا کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میں زبانی بتاتا ہوں لکھ کے نہیں بتاتا اور آپ لوگ اس کو مس کر جاتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس پر ضرور عمل کریں گے اور ہماری آسپ زائے کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کرتے جائیے گا جزاکم اللہ خیر اچھا جی یہ جو عمل کا مکمل طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اب آپ ذرا یہ اس کو دیکھئے گا یہ میں نے صرف چند پوائنٹس لکھے ہیں مختصر اس کو تفصیل سے میں آپ کو ایک ایک کر کے سمجھاؤں گا کرنا کیا ہے اس لیے میں نے یہاں لکھا ہے تفصیل ذرا غور سے سننی آپ نے پہلا نمبر ایک کرنا کیا ہے جو بھی جو جن کے لئے رشتہ چاہیے جن کو رشتہ کرنا ہے یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے سورہ تاہہ یہ سورہ تاہہ آپ ایک کس مرتبہ اس کا ختم کر لیں اب آپ بولیں گے کہ سورہ تاہہ تو بہت لمبی ہے اس کا ایک کس مرتبہ کیسے ختم ہوگا تو آپ نے اکیلے نہیں کرنا بلکہ گھر کے چند افراد مل کے بھی عمل کر سکتے ہیں اگر آپ کو اللہ نے حمد دی ہے تو آپ اکیلے بھی کر سکتے ہیں ویسے اگر اکیلے نہ کرنا چاہے تو آپ اس کو گھر میں بیٹھ کے بہن بھائی مل کے ماں باپ مل کے آپ اکیس مرتبہ کا ایک مرتبہ ختم کر لیں یہ میں لکھ دیتا ہوں ایک مجلس میں ٹھیک ہے نا تاکہ آپ لوگوں کی بات سمجھ جائے ایک مجلس ٹھیک ہے اب میرے حضرت اس کے بارے میں فرماتے ہیں یہ جو نمبر ایک ہے یہ آپ ذرا گھوڑ سے دیکھئے گا یعنی اس میں کرنا یہ ہے کہ سورہ تہا اکیس مرتبہ ایک ہی مجلس میں یعنی آپ نے سب وضو کر کے ایک جگہ پہ بیٹھ گئے کوئی بھی وقت ہو چاہے دن ہو رات ہو آپ ایک مرتبہ بیٹھ گئے اور ایک ہی مجلس میں آپ نے اکیس مرتبہ اس کو ختم کر لیا ایک ایک بندے نے دو دو دفعہ کر لیا تین تین دفعہ کر لیا یعنی آپ بات لیں آپس میں کہ ایک کس مرتبہ کس طریقے سے مکمل کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ایک تو یہ ایک کنڈیشن ہوگئے کہ آپ اس طریقے سے عمل کریں یہ عمل کریں گے تو میرے حضرت فرماتے ہیں اب آپ اس کے بارے میں درست ہونیے گا جو بھی ایک ہی مجلس میں سورہ تہا کا ایک کس مرتبہ ختم کر لے گا تو اگلے ہی انشاءاللہ لمحے اگلے ہی دن ٹھیک ہے میرے حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کو خیر کی خبر مل جائے گی یعنی اتنا حیران کن عمل ہے یہ بظاہر تو آپ کو لگ رہا ہوگا یا مشکل ہے لیکن اگر آپ یہ کر گھزریں گے تو اس کا اتنا حیران کن ریزلٹ ہے زبردست یعنی اس کا نتیجہ ہے کہ آپ کو اگلے ہی لمحے انشاءاللہ اگلے ہی دن یعنے والے دنوں میں آپ کو خیر کی خبر مل جائے گی ایسا زبردست عمل بتا رہا ہوں بندش بھی ٹوٹے گی اچھا رشتہ بھی مل جائے گا کہیں نے کہیں سے اللہ تعالیٰ ایسے آپ کو خوش خبری دیں گے کہ آپ کا رشتہ یعنی آپ کی یعنی کہ رشتہ آپ کا لگ جائے گا ایک طریقے سے انشاءاللہ ٹھیک ہے ایک تو یہ ہو گیا اچھا اب نمبر دو پر بڑھتے ہیں یہ دیکھ لیں اب میرے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر یہ کرنا مشکل ہے مثال کے طور پر آپ کے لئے کرنا مشکل آپ کے تیار میں نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو سورہ تاہہ کا یہی دوسرا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ نے روزانہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے روزانہ ایک بار ٹھیک ہے روزانہ آپ نے ایک بار پڑھنا ہے اکیس دن تک لگتار اب یہ تو ایک ہی بندہ کر سکتا ہے رام سے یعنی جس کو بھی رشتہ کرنا ہے یا جو لڑکا ہے لڑکی ہے یا ماں باپ بھی ان کی جگہ کر سکتے ہیں تو اکیس دن تک لگتار اور ایک مرتبہ سورہ تاہہ آپ کے پڑھیں اور اکیس دن جب آپ یہ کر لیں گے انشاءاللہ جو رشتہ ہے وہ لگی بھی جائے گا خیر کی خبر بھی آ جائے گی اور رشتہ جہاں آپ کا بہترین جو رشتہ ہوگا نا وہاں آپ کا رشتہ تیبی ہو جائے گا یہ اتنی زبردست بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نمبر دو والا عمل ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے سمجھ لیا ہے نمبر دو اچھا نمبر تین پر اب آپ آ جاتے ہیں میرے حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر تو یہ ہے یہ بہتر میں لکھ دیتا ہوں بہتر ٹھیک ہے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ جو خواتین ہیں یا جو بھی اپنے رشتہ دکھنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں وہ شب جمعہ میں بیٹھیں شب جمعہ سے مراد یہ کہ جمرات اور جمعہ کی درمیانی رات جو ہوتی ہے اسے شب جمعہ کہا جاتا ہے شب جمعہ میں آپ اس کا ایک ختم کرلیں ختم سے مراد یہ ہے اکیس مرتبہ ٹھیک ہے یہ میں آپ کو تفصیل سے سمجھاتا ہوں یعنی شب جمعہ میں آپ بیٹھیں اور آپ نے اکیس مرتبہ اس کو پڑھ لیا گھر کے کچھ لوگ مل کے بیٹھ گئے یعنی عشاء کی نماز کے بعد آپ آرام سے بیٹھ جائیں اور آپ اس کو پڑھ لیں ٹھیک ہے نا اس کو آرام سے آپ فجر سے پہلے پہلے ملکل آرام سے ختم کرلیں گے ایک دو گھنٹے کے اندر تو یہ ختم ہو جائے گی یہ اکیس مرتبہ کا ختم کرلیں چند لوگ مل کر ٹھیک ہے یہ میں لکھ بھی دیتا ہوں آپ کو پھر بھول جاتے ہیں چند لوگ مل کر اکیس مرتبہ کا شب جمعہ کو ختم کرلیں اور یہ سات جمعہ کرنا ہے کتنے سات جمعہ آپ یہ کریں گے یعنی ہر جمعہ کو ہر شب جمعہ کو آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے اکیس مرتبہ کا ختم کرنا ہے ابھی سات جمعہ تک آپ یہ کرلیں تو میرے حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین طریقہ بھی یہی ہے اور شاندار رشتے اس کے لگ جائیں گے جو بھی یہ عمل کر گزرے گا ویسے اگر کوئی یہ چند لوگ مل کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ نہیں پڑھ پاتے حافظ قرآن نہیں ہوتے یا قرآن جتنی تیزی سے نہیں پڑھ پاتے تو وہ اس لیے چند لوگ مل کر پڑھنے کا کہا گیا ہے لیکن اگر کوئی اکیلہ بھی کر سکتا ہے پڑھ سکتا ہو تو وہ کر لے اگر حافظ قرآن ہے یا قرآن اس کو روانی سے پڑھنا آتا ہے اچھے طریقے سے تو وہ بالکل اس کو پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ شب جمعہ والا یہ عمل کر لیں یہ تینوں طریقے خیر میں آپ کو بتا دی ہیں جس طریقے سے آپ کو آسانی لگے کر لیں یقین جانے بندش ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی رکاوٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی رشتے آتے ہیں اور پکی بات نہیں بنتی وہ بھی انشاءاللہ مسلحہ روجائے گا اچھے خاندانی میاری اور عالی رشتے آپ کے لگیں گے اور نصیب بھی انشاءاللہ کھلیں گے یہ ایسا زبردست عمل آپ کو بتا کے جا رہا ہوں اپنے حدرت کا آپ لوگ یقین جانے دل سے دعای دیں گے ایک دفعہ یہ کر کے دیکھ لیں میرے کہنے پر بے شک اگر بظاہر مشکل لگ رہا ہے لیکن بھائی ایک دفعہ کرنا ہے آپ نے اس کے بعد آپ انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی اور اللہ تعالی آپ کو اچھے عالی خاندانی رشتے عطا فرمائیں گے اور آپ لوگ یقین جانے بہت خوش ہوں گے تو یہ تھا بھئی آج کا عمل تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو ضرور بزرور ایک دفعہ ضرور آزمائیں گے اور اپنے دیگر دو سماو رشداروں تک صدقے جارے کی نیت سے ایک دفعہ ضرور شیئر کیجئے گے اس ویڈیو کا لنک تاکہ دوسرے لوگ بھی بہت سے لوگ اس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں امید کرتا ہوں آپ لوگ اس پر ضرور عمل کریں گے تو دیجئے اسی کے ساتھ مجھے جاتا تب تک اپنا اور اپنوں کا اور پڑوسی کے حقوق کا خاص کل لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ